بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرز بھی رکھ دیتے گیراج میں لیکن اس دفعہ گیراج میں اتنی چیزیں ہیں کہ چیئرز کی جگہ ہی نہیں ہیں تو وہ بھی ہم اس دفعہ ڈیک بھی رکھی رہیں گے تو بس یہ گدیاں جو ہیں یہ میں اندر لے جاؤں گی اور یہ خان آگیا یہ باقی چیزیں بھی آج موسم تھوڑا بہتر ہے ویسے تو بیج میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے ویج میں کیا کہتے ہیں دھوپ نکلتی تو بڑا مزہ آتا ہے تو آج بھی بڑے مزے والا موسم ہے ماشاءاللہ سے تو یہاں پہ اگلے ہی دن صبح ہی صبح یہاں پر کلیننگ سٹارٹ ہے فرنٹ یارڈ کی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے پتے گے رہے ہیں فال سیزن گزرائے نا تو پھر ابھی اس کی کلیننگ سٹارٹ ہے کیونکہ پھر کسی بھی ٹائم سنو شروع ہو جاتی تو امکانات تھے سنو کے تو انہوں نے کہا چلو پہلے ہی نا ہم صفائی کر لیں پھر جب ایک دفعہ سنو ہو جائے تو پھر بہت ہی گند بن جاتا ہے تو میں بس چلی گئی تھی مصطفی� مصطفیٰ یہ کہتا ہے بڑی ٹوکری آپ نے اٹھانی ہے میں نے کہا بڑا بھائی کہاں 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 بڑی ٹوکری ہیں تب یہ نہیں اٹھا سکتے ہیں خان آپ کا کیا موقع فیس بارے ہیں اچھا دیکھو میرا اکلوتا بی 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 یہی بڑے ہوگی میری یاد کر رہی ہے اکلوتا تو نہیں ہے یہ ہے کہ آپ یہ کہا کر ایک اکلوتا اور اکلوتی مصطفا مصطفا کانٹے ہو یکلیان ایک اکلوتا یہ دیکھیں کتنی سبائی کا رہیا آپ یہ صرف آپ کی خاطر کرتا ہے میری خاطر؟ کانٹے ہوں یکلیاں ہوں بس مہبوب کی گلیاں ہوں چیرتے دیکھو دل میرا اس پہ لکھا ہے نام تیرا مائی کہا جائے گا مائی کو پتا ہے یہ ساب اچھا وہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آشان چامتکار ہوا ہے کہ تم لوگ کام کر رہے ہیں اس نے کچھ کا ہے ساری سوئے ہوئے ہیں ہم جب کام نہ بڑھتی ہیں تو ہم دیکھتے نہیں کہ ٹائم گونس ہے خان 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 وہ کیا لگا ہوئے ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا یہ یہاں پہ کیا لگا ہوئے ہے یہ جیکٹ ہے یہ ہے وہٹ کس کو دیئے ہیں بتاؤ گی ای نہیں بتاؤ گی یہ نہیں بتاؤ گی اچھا لیکن اچھوں کو دیئے ہیں نامی یس جانی ٹو ہے یس ٹو ایک بھے کو رہ گیا ایک بھے کو رہ گیا آئے دو اسے کیا بھے سمینے آجا جانی بس آگئی گیا اللہ فیس چاہاں بابا کو آگی کور پڑ جائیں چلو آگی کور وہ بس والی کہے گی وہ بہت ہی ڈرامے چل رہے ہیں چلو آجا اپ World چلو آگی ڈرامے چ делает ڈلسل سعی ڈزل Papan اگر و ایڈے چلو آگا اگر ڈور بھے ستور میں اگر ستور پر اٹھپ بنانے کیا؟ وہ ایک میان بی بی ہوتے ہیں تو میان گار آیا آتا ہے تو بی بی سے پوچھتا ہے آج کی بنایا جی ہاں ہاں بی بی یہاں سے کچھ نہیں بس دو snapchat بنایا ہے میں بھی یہ کہوں گے اس کچھ نہیں ایک یوٹیوب ویڈیو بنائی ہے اچھا یہ پانی والا جا ہے طب میں جا رہی ہوں اب باقی آپ لوگ جانے میں پاگل ہو گیا اس گانے کے پیچھے پائپ گول گول کر دینا ناشتے میں میں نے سوچا کہ گرمہ گرم چائے بناتے ہیں وہ تو روز ہی بنتی ہے ہمارے گھر بس پراتھے میں نے آج نہیں بنایا تھی میرا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا پراتھے بنانے کا اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ آج کل میں پراتھا کھا بھی نہیں رہی مطلب میرا زیادہ تر دل کرتا ہے کہ میں بریڈ وغیرہ ہی کھاؤں تو پھر میں نے سوچا کہ چلو ساتھ میں اوملٹ بنا لیتے ہیں دن کے ٹائم بی جی میرا ہوم ڈیپو سے پار سال آنا تھا تو بس میں اسی کا ویٹ کر رہی تھی کیونکہ انہوں نے مجھے کال کر دی تھی کہ ہم آ رہے ہیں ڈیلیور کرنے کے لئے تو بس میں اور مصطفیہ یہاں پہ کھڑے ہو کے ویٹ کر رہے ہیں تو ٹرک آیا تھا مصطفیہ کو تو ویسی یہ ٹرک بہت زیادہ پسند ہیں بڑا ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے دیکھ کر تو بس ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں میں ان سے کہوں گی کہ ڈائریکٹ آپ اندر ہی رکھ دیں کیونکہ تھوڑا بڑا پارسل تھا ابھی میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں کہ کیا تھا اور یہاں پہ جی مصطفیہ سٹل کھڑا ہوا ہے جب تک کہ نظروں سے اوجل نہیں ہو جائے گا ٹرک یہ در ہی کھڑا رہے گا خیر میرا جو پارسل تھا وہ تھا کچن کا میرا کوک ٹاپ ٹھیک ہے جو پرانا والا تھا اس کے دو ایلیمنٹس خراب تھے میں نے کافی یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے ایلیمنٹس چینج ہو جائیں لیکن ایلیمنٹس ہی اتنے مہنگے تھے کہ پھر میں نے سوچا کہ میں ایلیمنٹس خرید ہوں پھر میں لیبر دوں بہتر ہے کہ میں پورا کک ٹاپ ہی نیا کیوں نہ لے لوں تو اسی لئے پھر ہم لوگ نے نیا لے لیا اچھا جس دن کک ٹاپ آنا تھا نا یعنی کہ سٹوو اسی دن ہی ہم نے الیکٹریشن کو بلوائے تھا لیکن پہلی اسی اس کو بتا دیا تھا کس دن کو آنا ہے تو آپ نے آ جانا ہے یہاں پر میں نے پہلے سی کچھ لائٹس وغیرہ بھی لے کی رکھی تھی شینڈلیر پینڈنٹ لائٹس وغیرہ ٹھیک ہے جو کہ لگنے کے بعد میں آپ کو اچھے سے دکھاؤں گی ابھی فیلال میں اوپر اوپر سے دکھا رہی ہوں لیکن یہ جب میری ایمازون کی ڈیلیوری آئی تھی تو میں نے اس میں دکھایا تھا آپ لوگ کو کوئی پینڈنٹ تو یہاں پر ہمارے گھر میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ لائٹس کافی خراب تھی پرانی تھی تو ادھر ان کو ہم نے چینج کروانا تھا ٹھیک ہے تو میں ساتھ ساتھ لے کے رکھتی جا رہی تھی کیونکہ میرے سسر کہہ رہی تھی کہ تم لے کے رکھتی جاؤ اور پھر نا ایک ہی دین ہی ہم لگوا لیں گے لیکن یہ دیکھیں ایک تو میں نے لگوا لیا کچھ میں نے آج لگوا لی تھی لیکن سین یہ ہوا کہ کچھ چیزیں ہمیں ایکسٹرہ بھی منگوانی پڑ گئی تھی دیفینیٹلی میں نے تو صرف پینڈنٹ لائٹ خریدی تھی تو کیونکہ میں بلپس کی جگہ پہ پینڈنٹس لگا رہی تھی تو ان کے نیچے کنوپی اور اس طرح کی اور بھی ڈیفرنٹ چیزیں تھی جو ہمیں چاہیے تھی تو وہ الیکٹریشن تھا اس کو زیادہ پتا تھا تو اس نے پھر ایمازون سے اوڈر کیا اور اب وہ جب آئے گا تو نیکسٹ انشاءاللہ تب ہوگا تو فیلحال یہاں پر یہ دونوں لائٹس لگ گئیں اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی یعنی کہ جو تھیم ہے نا یہاں پہ اردی سا اس کے حساب سے بالکل زبردست جا رہی تھی تو جی کوک ٹاپ ماشاءاللہ سے نکل رہا ہے اس طرح سے ڈبے سے اور اب اس کو لگانے کی باری ہے ٹھیک ہے وکار بھی اس کی ہلپ کر رہا تھا بہت ساری ریکارڈنگ تو میں نے نہیں کی بس میں تھوڑا بہت آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ لڑکا پہلے ہمارے پاس پیزے پہ کام کرتا ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ اس ٹائم پہ بھی یہ نا الیکٹرک یہ جتنا بھی کام بغیرہ ہوتا ہے یہ سیکھ رہا تھا یعنی کہ ڈپلوما لے رہا تھا اور سیل ابھی بھی کر رہا ہے تو خیر یہ لوگ یہ کام کر رہے تھے اور پھر میں نیچے چلی گی بیسمنٹ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو کارٹن میں کافی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کہ میں نے یوں نکال کے رکھتی ہیں ایکچولی سین کچھ یوں تھا کہ مجھے کچھ دنوں سے خان کہہ رہا تھا کہ آپ نے میرے جو نیچے واش رو میں اس کی ٹرانسفورمیشن کرنی ہے وہ کافی بور ہوا تھا کہہ رہا تھا میں مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھوڑا نیو لک کر دیں آپ کو ویسے بھی یہ چیزیں پسند ہیں اور مجھے تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ کام کرنا بہت پسند ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس طرح کی ہوم ریکور کی شاپنگ اور چیزیں وغیرہ لینا تو یہ اس کی بیفور لک ہے ٹھیک ہے واش روم کی بہت بجٹ فرینڈلی تھا اور میں نے کوشش کی تھی کہ میں کم چیزیں یوز کروں اور لک ایسی آئے کہ واقعی میں لگے کہ بلکل نئی چیز ہو گئی ہے تو سب سے پہلے تو یہاں پہ کلیننگ چل رہی ہے ٹھیک ہے مجھے پرسنلی یہ کام کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے آن این آف میں مطلب اپنے گھر میں یہ چیزیں کرتی بھی رہتی ہوں کبھی کبھی تو میں شو نہیں کرتی یوٹیوب پر کیونکہ کبھی کبھی بندے کا اپنے لئے دل کر رہا ہوتا ہے کہ مطلب بس اپنے لئے وہ کام کر ضرور نہیں ہے کہ ہر چیز کو ریکارڈ کیا جائے اور کبھی کبھی میں آپ لوگ ایک ساتھ شو بھی کر لیتی ہوں لیکن یہ چیزیں نا مجھے بہت زیادہ مطلب خوشی دیتی ہیں اندر سے اور میری کوشش یہ رہتی ہے کہ مجھے کلیرنس پر چیزیں ملے ڈالر سٹور کو میں زیادہ مطلب پریفر کرتی ہوں وہاں سے میں چیزیں لے کے جس کو ذرا بڑا پسند ہے نا سکن کیر کرنا ہر بندے کی اپنی نیچر ہوتی ہے تو وہ ذرا اس طرح کا لڑکا ہے جس کو پسند ہے اس طرح کی چیزیں تو میں نے سوچا کہ چلو یہ میں وہاں پہ ہینک کر دوں گی اور کیا کہتے ہیں اس میں میں اس کی ساری چھوٹی موٹی چیزیں ایڈ کر دوں گی تو یہاں پر فیلحال میں فریمز ایڈ کر رہی ہوں فریمز جو ہے نا کسی بھی بلانک وال کو نہ ایک جان ڈال دیتی میرے خیال سے تو فریمز کا بہت زیادہ استعمال کیا کرے پیاری پیاری کوٹیشنز یہ کچھ بھی جو آپ کو اچھا لگتا ہے تو بہت پیارا لگتا ہے سر کچھ میں نے ڈالر سٹور سے خریدی تھی یہ دو تین میری اپنی مطبع ہینڈ میڈ ہیں ڈی آئی وائے ہیں اور ایک دو میرے پاس پہلے سے تھی تو بڑی اچھی لگ رہی تھی یہاں پہ یہ کیونکہ بلانک وال تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں پہ کیا کروں تو یہاں پہ میں نے یہ لگا دیا اچھا یہ بھی میں نے ڈالر سٹور سے خریدے یہ فیدر سے اور ان کو میں پوری جتنی بھی وال ہے نا وائٹ اس جگہ پہ جگہ جگہ لگا رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایسے لگے گا وال پیپر کائنڈ آف یہ آپ کو فیل دے گا اچھا اس طرح کے کام میں دیفینیٹلی مصطفیہ تو میرے ساتھ ہوتا ہے اب تو ماشاءاللہ بڑا ہے تو اس کو خود بھی ذرا انٹرسٹ ہوتا ہے تو میں بھی اس کو ساتھ لگائی رکھتی ہوں تو وہ بھی بڑا انجوائی کر رہا ہوتا ہے سارا کام اور ہوتا اس ٹائم پہ یہ کام جب میں بچی کو سلا دیتی ہوں تو وہ اس ٹائم پہ سو رہی تھی تو ہم دونوں ذرا باثروم کو ساف کر رہے تھے اور یوں نو ٹرانسفورمیشن کر رہے تھے تو یہ بڑا ایکسائٹیڈ تھا ان فیدرز کو لگانے کے لئے اچھا یہ میرا ڈی آئے وائ ہے اب میں بتاتی ہوں کیسے یہاں پہ جی ای سیکس تھاؤزنڈ گلو ہے میرے پاس اور یہ دو پلیٹس ہیں چونکہ میں ڈالر سٹور سے خریدی ہیں اور یہ کینڈل ہولڈر بھی ڈالر سٹور کی ہی ہے ٹھیک ہے اور ان تینوں کو میں آپس میں گلو کروں گی تو بہت ہی ایزی بہت ہی سمپل سا یہ ڈی آئے وائ ہے تو میں نے یہ کیا میں نے سوچا کہ چلو یہ اس کے واشروم کے لئے ایکسٹرا چیزیں رکھنے کے لئے میں یہ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اور چیزیں میں رکھوں گی وہ نیچے میں نے کس طرح یوز کیا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں خیر یہ ایک بڑا خوبصورت سا مجھے پورا ایک سیٹ مل گیا تھا جو بڑا پیارا سا اس کے اوپر یہ دو تین چیزیں تھی تو یہ ساتھ میں فریم بھی تھا ٹھیک ہے تو خیر وہ میں دیکھ رہی تھی کہ کون سی چیز کسے ساپ سے رکھنی ہے ویسی میں کر رہی تھی ساتھ ساتھ اور یہ وہ جو میں نے ابھی سٹینڈ سا بنایا تھا ٹو ٹی اور اس کے اوپر میں کچھ چیزیں رکھ رہی ہوں اسٹرے کے اندر ہینڈ سوپ ہے ساتھ میں کینڈل ہے ایک ڈکور ہے اور ایک اور چیزیں جو آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ ٹو ٹی اور سٹینڈ کیوں پر میں اس طرح چیزیں رکھ رہی ہوں تو یہ ہے جی آفٹر جو جو میں نے کیا وہ میں آپ لوگوں کو دکھانے لگی ہوں یہ ساتھ میں میررہ رہا ٹھیک ہے اور اس طرح سے یہ دور سے لگ رہا ہے اور آپ لوگوں کو یہ جو پتے نظر آرہے ہیں بڑا 3D کائنڈ آف لگتے ہیں پتے نہیں سواری یہ پر سے ٹھیک ہے فیدرز جو ہیں اور یہ وہ جو ٹو ٹیئر سٹینڈ میں نے بنایا اس کے اوپر میں اس طرح سے اس کی کچھ چیزیں رکھ دی ہیں وہاں پہ میں نے اس کے ساری پروڈکٹس رکھ دی ہیں سکن، ہیر، بیرڈ وہ ہر چیز کی پروڈکٹس رکھتا ہوتا ہے تو جتنی بھی تھی وہ میں نے اوپر رکھ دی ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے یہ والا ایریا ہو گیا یہاں پہ میں آپ کو وال دکھاتی ہوں جہاں پہ میں نے فریمز وغیرہ لگائے تھے تو یہ ہو گئی جی وہ والی وال جو واش روم ہے وہ درمیانے سائز کا کیونکہ شاور والی جگہ الگ ہے یہ درمیان والی جگہ اور ساتھ میں کلوزٹ بھی ہے اس کے اندر وہ بھی الگ سے ہے وہ میں ذرا آپ کو پیچھے سے دکھاتی ہوں کلوزٹ کہاں پہ رہی ہے دیکھیں جی بالکل رائٹ سائیڈ پہ جو آپ کو دور نظر آ رہا ہے نا یہ کلوزٹ فول ڈبل دور کلوزٹ ہے تو یہ ہے جی اوورال لکھ تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ ڈکور کیسا لگا ابھی تو بہت ہیوچ سب کی دو ٹرانسفورمیشن ویڈیوز آ رہی ہیں انشاءاللہ ایڈن نو میبی نیکسٹ منت آئے دسمبر میں بٹ لیٹس سی کیونکہ ابھی میں ان پہ کام کر رہی ہوں میں ابھی چیزیں اکٹھی کر رہی ہوں سنس سپٹیمبر ٹھیک ہے نا جب میری ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی پھر انشاءاللہ سے میں ایک دن یا دو دنوں میں ٹرانسفورمیشن کروں گی اور آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی خیر زیادہ ویڈیو میں چولے کے نہیں بناسے کی بس اینڈ پہ ہم لوگوں نے پیچرز وغیرہ لی تھی کچھ دیکھ رہے تھے ہم لوگ لگا کے تو بس اس طرح سے یہ لگیا تھا ٹھیک ہے اور بس اب تو میں نے کوکنگ بھی سٹارٹ کر دیا الحمدللہ تو خیر امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اب لیتی ہوں آپ لوگ اسے اجازت پھر ملیں گے ایک اور اچھے سے ولوگ کے ساتھ تب تک آپ لوگوں نے کومنٹ کر کے بتانا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اگر پسند آئی تو اپنا خیال رکھیں جی دعا میں آدھ رکھیں اللہ حافظ